اللہ اکبر اللہ اور اس حد تک کہ جب جہنم کی طرف گرو در گرو ان جہنمیوں کو ان کفار کو لے کے جایا جائے گا اور جب کھول دیے جائیں گے دروازے اور اس کے پہنچنے کے بعد ہی جہنم پر جب دروازے کھلیں گے تو غلانچی کہے گا وہاں پر ایک اور ریفرنس گیٹ کیپر کا کیا تمہارے پاس اللہ کے بندے نہیں آئے تھے جو تمہارے ہی رب کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں آیتیں سن رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا میسیج ہے قرآن کا وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ہولناکیوں سے وہ کہیں گے ہاں آیت وَلَكِنْ حَقَّتْ قَلِمَةُ الْعَذَابِ الْقَافِرِينَ اور کافروں پر عذاب کے کلمے سچ ہو گئے سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور ہم کن پیٹی ایشوز اور چھوٹے معاملات کے پر اپنا ایمان بیج دیتے ہیں اپنی زندگی دعو پہ لگا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو ہم نے کتنی ترجیح دے دی ہے اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں صرف اس بیس پر کہ ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے کسی نے ہمیں محبت نہیں دی کسی نے ہم سے بات نہیں کی کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی محفل میں ہمیں سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنایا گیا یا میں ساروں انسانوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا یہ کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ناشکری نہ کریں جو ہمیں مل کے اس پر خوش رہے ہیں اور ان ہولناکیوں سے اس تکلیف سے جس نے انسانوں کو پاگل کر دیا وہ کہتے ہیں مٹی کر دے اللہ وہ یہ انسان جو زندگی کا خواہش رکھنے والا نئی زندگی ملنے پہ تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئے اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے